پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور اپنے مہتیتوں ملازموں پر کھلے دل سے خرج کرتا تھا یہاں تک کہ اس کے ملازم وہ تھاڑ باڑ کی زندگیوں گزارتے تھے ذر برک نباس پہنتے تھے اور وہ سخید آتا تھا خوب سخاوت کرتا غریبوں کو کھلاتا بیواؤں کو سہارا بنتا یہ اس کی شخصیت کی کیفیت تھی تو ایک دن جو ہے ایک درویش فقیر بچالہ بچالہ بھوکا جب وہ فقر و فاقہ کا مارا وہ اس علاقے سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ شہر کے اندر جو ہے وہ جو بڑے شہزادے پھر رہے ہیں ذرکر لباسوں کے ساتھ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ رئیزادے جو کون ہیں تو انہوں نے کہا یہ رئیزادے نہیں یہ ہمارے یہاں ہر رات کا جو نواب ہے اس کے غلام ہیں تو بڑا حیران ہو کہیں میں تو ایک پوٹی کوڑی کے لئے ترستا ہوں سوکی روٹی مل جائے اس کے لئے میں چین ہوتا ہوں اور یہاں غلاموں کا عالم دیکھو کیسے فاقران لباس پہنگی پھرتے ہیں اور تو اس نے اللہ تبارک و تعالی سے گلا کیا اللہ یہ جو رات کو جو نواب ہے آپ بندہ نوازی تو اس سے سیکھئے یہ اس کے غلام دیکھے کیسے ذرکبرک پھر رہا ہے اور ہماری حالت یہ ہے کہ پیٹ میں جو ہے وہ فاقی پہ فاقی اور ایک روٹی کا ٹوڑا نصیب نہیں ہے تو آپ اس سے بندہ فروری سیکھئے دیکھیں کیا عالم ہے تو یہ اس نے یہ گلا کر دیا اب ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو تو اس کو سبق دینا تھا ہوا یہ کہ کوئی ایسا معاملہ بنا کہ وہ نواب جو ہر رات کا تھا وہ بادشاہ وقت کا جو ہے کی نظر میں آ گیا مطلب ہے کہ بادشاہ وقت کا اس پہ اتعاب ٹوٹا ویسے وہ بادشاہ کا بڑا چہتہ و بڑا منظور نظر تھا لیکن بادشاہ کوئی ایسی بدگمانی پیدا ہو گئی کہ اس نے جب اس کو گرفتار کر لیا اور جیل میں ڈال دیا نواب کو اس کو جیل میں ڈال دیا جیترے اس کے غلام تظیر گرفتار کر لیے اور غلاموں سے کہا کہ بھی بتاؤ یہ خزانہ جو ہے یہ تمہارے نواب کا کہا ہے کہاں اس نے خزانے چھپا رکھے ہیں اور کہاں اس کے خزانے کی تجوری ہیں اب ان کی پٹائیاں بھی ہوتی صبح شام جیل میں لیکن وہ مجال ہے کیونکہ غلام بتایا کہ یہ خزانہ کہاں ہیں مارے کھاتے رہے لیکن لفظ مو سے ایک نہیں اب یہ جو ہے درویش جو ہے فقیر مفلس یہ بھی تماشاں دیکھتا کہ یار کمال ہے اتنی مارے کھائے جا رہے ہیں معاملہ کسی دوسرے کا ہے یعنی نواب کا ہے اپنی جان کے اوپر یہ اتنی برداشت کر رہے ہیں تکلیف ہیں لیکن اس کے خزانے کا پتہ نہیں دے رہے ہیں اور وہ جیل میں ہیں اور یہ بھی ساتھ صدایں بھگت رہے ہیں کوئی جو مجال ہے اس کے لیے کوئی حرف شکایت کسی نے بادشاہ سے کیا ہو اب یہ نظارہ دیکھ کے اور ان کے صداوں کی حالت دیکھ کے یہ بہوش ہو گئے ہیں یہ بہوش ہو گئے جب گرا ہے تو ہاتھوے غیبی سے آواز آئی گویا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو تعلیم دینی تھی کہا کہ تو یہ تو دیکھ رہا ہے کہ نواب نے ان رئیز زادے بنا کے رکھے اپنے غلام لیکن تو یہ نہیں دیکھتا ان غلاموں کی وفاداری کا عالم کیا ہے کہ اپنے جان قربان کرنے کو تیار ہیں لیکن بادشاہ کے لیے حرف شکایت زبان پہ لانے کو تیار نہیں یہ جو اندر کی ان کی وفا ہے اس وفا اور محبت نے اس بہوش ہر رات کے نواب کو ان کو پرجہ فریفتہ کر رکھا ہے یہ کہا اس پر امام رومی رحم اللہ تعالیٰ نے گویا ہے کہ یہ سبق دیا کہ بلکل اسی طریقے سے آج ہم دیکھنے کو تو دیکھتے ہیں یا اللہ اس کو تنہیں نمازی اور ہماری حالت یہ ہے لیکن بات اصل بھی ہے کہ اندر کی جو کیفیات ہے وہ بندگی کی پتہ نہیں اس کا اللہ تعالیٰ کیا معاملہ ہے اس وفاداری پہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا انام و اکرام کر رہا ہو اور تم ظاہرداری پر جو ہے اپنے آپ کو جو بڑا نیک پارسہ سمجھ رہو لیکن اندر کی کیفیت تمہاری ایسی ہو کہ جھڑ سے اللہ تعالیٰ سے بزگوان جو ہو جاتے ہو تو جیسے غلاموں نے وفا کی آقا سے آقا سے بلکل اسی طریقہ آقا نے پھر حق ادا کر دیا ان کی وفاداری پہ ان کے اوپر میں جان چھڑکتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ وطہ اس کا لاش مفلس کو یہ سبق دے دیا کہ تو مجھے جو ہے وہ بندہ پروری نہ سکھا تو بخود بندگی کرنا سیکھ جب تو خود بندگی سیکھ جائے گا اور اپنے آقا کوئی حرفیں شکایت نہیں کرے گا اور آقا کا مخلص بن کے چلتا رہے گا تو آقا پھر ایک نہ ایک وقت میں تیری وفاداری کے نام تجھ دیں گے اور دنیا آخر میں تجھے حسنہ سے نماز دیں گے یہ سبق ہے گویا کہ ناظرین یہی چیزیں سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا نیک گمانی کا تعلق ایسا ہے کیونکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے حدیثِ قدسی ہے آنا زنی عبدی بھی کہ میرے بارے میں جیسا گمان مومن بندہ رکھتا ہے میں ویسے ہی اس کے ساتھ ہوں اگر وہ کریم داتا گا میرے ساتھ گمان رکھے گا میں اس کے لئے کریم داتا ہوں اور پھر بغیر استقاق اس کو نواز دوں گا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے ہم اسی کے مستحقیں سے زیادہ کی ہم قابل بھی نہیں ہیں قابل بھی نہیں ہرسی نہ کریں ہاں اللہ کو شکر کریں اس حالت پر شکر کریں گے اللہ شکر گزار کو تو نواز دوں گا تو ناظرین یہ بہت اہم حضرت نے ہمیں سبق سنایا اور روح کی اصلاح اسی طرح سے انہی چند اسپاک سے ہوتی ہے